اور سب خیل سے ہے شاکر صلال ہے کہ اگر کوئی امام ہو اور ان کے پیچھے جو مقتدی لوگ ہیں اور مقتدیوں میں سے جو اقامت کہنے والا مقتدی ہے جب امام ربنا ولک الحمد کہے سمی اللہ لمن حمدہ جب یہ امام بولے تو مقتدیوں میں سے جو اقامت کہنا والا مقتدی ہے وہ بلند آواز سے کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ بلند آواز سے کہتا ہے یہاں تک مسجد گون جاتی ہے یعنی ادھم وہ بلند آواز سے کہتا ہے تو کیا یہ مقتدی میں سے جو اقامت کہنا والا مقتدی ہے اس کا یہ بلند آواز سے امام کے سمی اللہ لمن حمدہ پہ یہ کہنا ربنا ولک الحمد بلند آواز سے کہنا یہ پوری دعا بلند آواز سے کہنا کیا یہ درست ہے اگر ہے تو برائے مہربانی تو دلیل دیجئے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد جو میں سمجھا ہوں سوال سے وہ یہ کہ شاید سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ جو مساجد بڑی ہوتی ہیں عام طور پر انہی مساجد میں جبکہ آواز مقتدیوں تک نہیں پہنچ پاتی تو ایسی صورت میں مختلف لوگ آواز بلند کرتے ہیں مثال کے طور پر حرم میں حرم میں چونکہ آج کل تو اللہ کے فضل و کرم سے لاؤڈی سپیکرز ہر حرم کیا بلکہ حرم سے باہر بھی پہنچتے ہیں لیکن ایسی مساجد جہاں پر آواز سپیکرز کی نہیں پہنچ پاتی یا امام کی آواز نہیں پہنچ پاتی سمحت شیخ عدلز بن باز مفت مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا اور یہی سوال پوچھا گیا تھا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے تو انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے جہری بلند آواز سے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اس طرح کے الفاظ عادت نہ بنانی چاہیے یہ مسنون طریقہ نہیں ہے اس میں آواز کم رکھنی چاہیے البتہ اگر لوگوں کو تعلیم دینے کا مقصد ہو شیخ عدلز بن باز نے بتایا اگر امام کی آواز تکبیرات کی آواز مختدیوں تک پہنچ رہی ہے تو پھر اس کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے بہت ساری ایسی مساجد ہوتی ہیں جن مساجد میں بہت رش ہوتا ہے اور بڑی مسجد ہوتی ہیں اور پیچھے ہی امام کی آواز نہیں پہنچ سکتی پھر ایسی صورت میں جو امام کی پیچھے کھڑا ہے جو نماز جس نے تکبیر کہی ہے اسے اگر وہ تکبیرات کو بلند آواز سے کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ علیہ السلام علیل تھے بیمار تھے تو آپ علیہ السلام کی آواز پست تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو مقتدیوں تک پہنچانے کے لیے تکبیر کی آواز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکبر کس طور پر یا اپنی آواز کو آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یا پیچھے جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر اس کے بعد ہمیں کہنا چاہیے اللہ اکبر کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کو امام کے بعد کہنے کا حکم دیا ہے امام کے ساتھ نہیں جیسے سلام کیا جاتا ہے نا ہمارے یہ سلام میں بھی بہت غلطی ہوتی ہے کہ امام کہتا ہے سلام علیکم عبت اللہ تو امام کے ساتھ ساتھ یا اس سے بعض مرتبہ تو اس کے پیچھے پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ شیخ یہاں پر جو بات آپ کو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ امام جب تکبیر کہلے اس کے بعد آپ کو تکبیر کہنی چاہیے رب بناو الکل حمد اگر اس کی ضرورت ہے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو شیخ سارح الفوزان نے فرمایا فلاحاجت اللہ پھر اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بار بار لوگوں کو تکبیر کہے اور اگر صرف یہی اس کا مقصد ہے امام بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے مسجد میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو آواز سے قدر بلند آواز سے کہتے ہیں تو شیخ فرمایا کہ اگر تعلیم دینے کی وجہ سے امام کہہ رہا ہو تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر تعلیم دینے کی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی سوت کو اپنی آواز کو کم رکھے اتنی ہی رکھے کہ جتنی کے آپ سن سکیں یہی صلف سالحین کا موقف رہا ہے تکبیرات کے سلسلے میں تو یہ آپ کی جو مسجد میں بلند آواز سے معزن بار بار صرف ربناو لکل حمد کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے ان کو یہ چاہیے کہ اگر ضرورت ہے اس بات کی تو پھر آپ کہیں لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو فلاحاج اللہ شیخ ابن عباد اور شیخ صالح الفوزان یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم وصلہ علی نبینا محمد وعیل آلی وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق شہر رمضان